یہاں ہمارا آپ کو بتائیں کہ پارٹی اختلافات شہریار آفریدی کے بعد شیر افضل مروت نے بھی قومی اسمبلی سے صیفہ کی دھمکی دے دی ہے میرے پاس بھی قومی اسمبلی سے صیفہ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوچے گا شیر افضل مروت کا یہ بیان سامنے آیا ہے پارٹی میں مبینہ اختلافات کے باعث شہریار آفریدی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سینئر راہنما شیر افضل خان مروت نے قومی اسمبلی کے رکنیت سے صیفہ کی دھمکی دے دی ہے گزشتر روز تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شہریار آفریدی نے قومی اسمبلی اجلاس کے دوران سارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ میری بھئی بیٹی کو گھسیتا گیا اور میری بیوی کو لاتے ماری گئی اور پھر بھی ہمیں چوبیس گھنٹوں تک مختلف تھانوں میں گھوماتے رہے شہریار آفریدی کا کہنا ہے کہ بطور پاکستانی درخان سے کہ مجھے سنا چاہے آج شاید میرا آخری دن ہوئے سیوان میں اللہ نہ کرے ان کی ماں و بیٹیوں کے ساتھ سرا ہو گھر میں جو ہوا چوبیس گھنٹے ایک تھانے میں مجھے میری اہلی اور بیٹی کو رکھا گیا ان کو چوبیس گھنٹے تک یہ نہیں پھتا تھا کہ اٹھایا کیوں پھر کہا گیا کہ تری ایم پیو کے دہت اڑیالہ جے لے کر جا رہے ہیں مجھے ہر طرح کا ٹورچر کیا گیا اب میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو میں یہی کہوں گا امران خان زندہ باد شہریار آفریدی نے طریق انصاف کی قیالت کو دھم کیا میں اس لحچے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافقت اور آتین کے سام موجود ہیں چند لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک خاموشوں مجھے پھٹنے پر مجبور رہ کریں انہوں نے کہا کہ پارٹی ان لوگوں کی ہے جن کی ماں اور بہنوں کی عزت ہوئی علی عمین گھنڈا پور سمیتھ پوری پارٹی کے عادت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کارکنان کو اوپر لائیں پارٹی میں پیراشوٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو محسرد کرتے ہیں اسی حوالے سے پاکستان تریکن صاحب کے سینئر رہنمہ شیر افضل بروت نے بھی دھمکی دی کہ ان کے پاس پارٹی کی رکنیت صریفہ دینے کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں اہم اپ ڈیٹ تھی جس سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے